اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو چیزی پٹیٹو کٹلٹس میں نا سکھا رہی ہوں جس کے لیے انگریڈینٹس نوڈ ڈان کیجئے چیزی کٹلٹس کے لیے میں نے سات سے آٹھ آلو بوئل کر لیا تھے میڈین سائز کے اور اسے اچھے سے میش کر لیا ایک عدد میڈین سائز کا پیاس لیا ہے اسے میں نے فائنلی چھوپ کر لیا دھنیا ایک کپ لی ہے سب مرچ دو سے تین عدد میڈین سائز اسے میں نے چھوپ کر لیا ون ٹیبل سپون لیمن جوز ون ٹی سپون سرک مرچ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون کالی مرچ سولٹ اب تمام سپائسی جو ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اوریگانو ون ٹی سپون موزریلا چیز ایز یو ریکوائیڈ کون فلور ون ٹی بل سپون باول میں آلو ایڈ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میشڈ آلو ہے اب اس میں پیاس سبس تھنیا سبس مرچ لیمن جوز اور تمام سپائسیز ایڈ کر دیں اوریگانو اور لاسٹ میں کون فلور ایڈ کریں سبس تھا ایڈ کر کے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں آپ ہاتھ سے بھی مکچر کو مکس کر سکتے ہیں اور سپون سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا ہر چیز مکس ہو چکی ہے اب اس کو کٹلٹس کے شیپ دے دیں شیپ آپ اپنی پسند کا بھی دے سکتے ہیں کٹلٹس کو پہلے میں درمیان سے فلیٹ کروں گی اس کے اندر چیز فیل کر دوں گی اسے فول کر کے کٹلٹس کے شیپ دے دوں گی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو ایک اور برانہ سکھاتی ہوں سیمپل فلیٹ کریں چیز رکھ دیں اور اسے سائٹ سے فول کر دیں یہ دیکھیں کٹلٹس ریڈی ہیں اب میں باقی تمام کٹلٹس بھی ایسے ہی بنا لوں گی سارے کٹلٹس میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب اسے تھرٹی منٹس کے لیے فریج میں رکھ دیں اب اس کی کوٹنگ کے لیے میں نے ایک کپ بیڈ کرمز لیے ہیں اور دو انڈے لیے ہیں انڈوں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد سب سے پہلے کٹلٹس کو میں انڈوں میں ڈپ کروں گی اس کے بعد بیڈ کرمز لگا کے اسے سائٹ پہ رکھ لوں گی اس طرح کوٹ کر کے پلٹ میں رکھتے جائیں ایک اور کوٹ کر لیتے ہیں سیم پہلے انڈے میں ڈپ کریں دن بیڈ کرمز پہ کوٹ کر لیں گے اسی طرح تمام کٹلٹس کو کوٹ کروں گی تمام کٹلٹس جو ہیں سمیں نے کوٹ کر لیا ہے ہمیں اسے فرائے کروں گی فرائے کرنے کے لیے میں تباہ یوز کر رہی ہوں آپ اسے فرائے کرنے کے لیے فرائے پین بھی یوز کر سکتے ہیں تبے پر تھوڑا سا اویل ڈار کے کٹلٹس کو فرائے کر لیں اسے دونوں طرف سے گولڈن فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پہ کٹلٹس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں فیوگرز ایک طرف سے فرائے ہو چکا ہے اب میں اسے ٹرن کر کے دوسری طرف سے بھی فرائے کرنوں گے کٹلٹس دونوں سائٹ سے کک ہو چکے ہیں اب میں اسے ڈیش آٹ کر لوں گی آج کی ریسپی بلکل دن ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگی ہے تو اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اپنے ویوز دیں اگر آپ میری چانل پر نیو ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری تمام ویڈیوز جو ہیں آپ تک آسانی سے پہنسیں تو اس کے لئے آپ کو میرا چانل سبسکرائب کرنا پڑے گا بل بٹن پر کلک کرنا پڑے گا اگر آپ میرے چانل پر نیو ہیں تو میرے چانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور بل بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ تمام ویڈیوز جو ہیں آپ تک آسانی سے پہنسکیں اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی